اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد ساکیب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میرے پاس گولڈن فیجی کا آٹھ لیٹر یگیزر ہے اور اس کی گیس ٹائپ جوانا میں چینج کرنے لگا ہوں کیونکہ ابھی سردی کا موسم جو وہ شروع ہونے والا ہے اور بہت سارے گاؤں اور کافی سارے شہر بھی ایسی ہوتے ہیں جن میں سردی شروع ہوتے ہی جوانا وہ گیس کا پرابلم شروع ہو جاتا ہے کچھ جگہوں میں گیس بلکل سلو ہو جاتی ہے اور کچھ جگہوں پہ تو بلکل ہی ختم ہو جاتی ہے تو اس کا حل بہت سارے لوگ تو پمپ وغیرہ لگا کے تو نکال لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ابھی یہ جو ہے نا اس کو میں گیس ٹائپ اس کی چینج کر دوں گا کیونکہ یہ کسٹمر کی بھی کمپلینٹ ہی کہتے ہیں یار اس کو آپ سلنڈر پہ ہی ہمیں کنورٹ کر دیں تو ابھی میں اس کو ایل پی جی پہ کروں گا سب سے پہلے اس کا اوپر جو ٹاپ کور ہے یہ کھولیں گے اور اس کو کھولنے کے لیے نابیں یہ اتار لینی ہے ناب اس کی جو ہے نا بہت ٹائم بعد اگر آپ اس کو کھول رہے ہیں تو ناب جو ہے نا وہ بڑی سخت اس کے اوپر جام ہوتی ہے لیکن اگر گیزر نے آیا ہے تو پھر آسانی سے ریموو ہو جائیں گے تو اس کے اوپر جو باڈی کو سکرو لگے ہیں دو نیچے اور دو اوپر اس کو کھول کے تو یہ اوپر والا کور جو ہے نا یہ میں ہٹاؤں گا گولڈن فیوجی میں ہاس کر کے ابھی یہ جو نئے مادل آ رہے ہیں نا ان میں یہاں پہ ایک لاک بنا ہوتا ہے درمیان میں یہ ایک جو ہے نا یہاں پہ ایسے کر کے تو اس کو تھوڑا سا اوپر کی طرف دھکیل کے تو یہ نا ہٹانا پڑتا ہے اور اس کے بعد یہ کور کو سائٹ پر کرنے کے بعد یہ جو کلپ لگے ہوئے ہیں اس کے آن اف سوچ کے لیے اور یہ ایل ایڈی کے لیے ہوتے ہیں دو ایل ایڈی کے لیے اور ایک اس کے آن اف سوچ کے لیے ان کو الگ کر دینا ہے اور کور کو سائٹ پر رکھ دینا ہے باقی اس کے بعد گیزر کے اندر سے صرف اور صرف یہ والا پارٹ جو ہے نا یہ جس کے اوپر اس کی نوزلیں لگی ہوں گی جٹ لگے ہوں گے صرف اس پارٹ کو گیزر کے اندر سے نکالنا ہے اس کے لیے یہاں سے دو سکرو کھولنے ہوں گے ایک یہاں سے ایک اس کے بالکل نیچے والے سائٹ پہ لکھاؤں گا میں آپ کو وہ ابھی جو ہے نا تھوڑا سا کلیر کر کے دکھاتا ہوں سکرو ڈرائیور آپ کے پاس تھوڑا سا اس میں نا لمبا ہونا چاہیے تاکہ یہ اندر والا نیچے والا یہ سکرو ہے نا یہاں سے یہ آپ آسانے سے کھولنے یہ سکرو کھولیں گے تو یہ دیکھیں یہ والا حصہ جو ہے نا پورا یہ الگ ہو جائے گا اوپر یہ برنر والا حصہ اب یہ یہاں سے بھی دو سکرو دونوں سائٹوں سے کھولنے تاکہ یہ پارٹ جو ہے نا یہ یہاں سے نکل آئے تو یہ چاروں سکرو دونوں سائٹوں سے میں نے کھول دی ہیں تو یہاں سے ایسے کر کے اس کو میں بائے نکال لوں گا تو یہ اب اس کے اوپر اس کے جیٹ لگے ہوئے ہیں سارے یہ اس کی نوزلیں لگے ہوئی ہیں صرف اور صرف ان نوزلوں کو چینج کرنا ہے باقی اور کچھ بھی گیزر کے اندر سے کوئی پارٹ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا یہ جو جیٹ ہیں یہ آپ مرکیٹ سے گیس اپلینسز کی کسی بھی شاپ سے جو اچھی شاپ ہو گیس اپلینسز کے حوالے سے جو گیزر بغیرہ جنہوں نے رکھے ہوئے ہیں نئے سیل بھی کرتے ہوں اور ریپیر بھی کرتے ہوں وہاں سے آپ کو اس کے یہ جیٹ مل جائیں گے اور یہ جیٹ جو ہیں یہ نوزلیں آپ نے شاپ والے سے ڈیمانڈ یہ کرنا ہے کہ ہمیں سلنڈر والے جیٹ چاہیے کیونکہ ابھی ہم نے گیزر کو سلنڈر والی گیس پر استعمال کرنا ہے تو آپ کو خود بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے سراح جو ہے نا بالکل چھوٹے ہوں گے بہت زیادہ بہت باریک ہوتے ہیں جیسے سوئی کی نوک ہوتی ہے نا اس کے برابر اس کے سراح ہوتے ہیں جو سلنڈر والے جیٹ ہوتے ہیں اور جو سوئی گیس والے ہوتے ہیں وہ ان کے سراح تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ایک چھوٹی سوئی ہوتی ہے نا وہ پوری کی پوری گزر جاتی ہے اس کے جو نیچرل گیس والے جیٹ ہوتے ہیں نا اس کے اندر سے تھوڑی موٹی سوئی بھی ہو وہ بھی پوری کی پوری اس میں سے گزر سکتی ہے لیکن جو جیٹ ہوں گے سلنڈر والے اس میں جو ہے نا وہ اس کی صرف نوک جو ہوتی ہے نا وہ اس میں پھس سکتی ہے تو یہ ڈیفرنس جو ہے نا میں نے بالکل دیسی سی زبان میں آپ کو سمجھا دیا تاکہ آپ کو وہ اس کو جج کرتے ہوئے کوئی پرابلم نہ ہو تو ابھی میں آپ کو نہ صرف ایک جیٹ اس کے اوپر چینج کر کے میں دکھا رہا ہوں باقی سب کے سب ایسے ہی آپ نے اس کے اوپر سے چینج کر لینے ہیں ٹیفلون ٹیپ ضرور لگا لینے ہیں اگر آپ سلنڈر پر کر رہے ہیں تو آپ نے جیٹ کے اوپر نوزل کی چوڑی کے اوپر ٹیفلون ٹیپ ضرور لگانی ہے چاہے بے شک تھوڑی سی لگائیں لیکن لگانی ضرور ہے تو یہ اس طرح یہ اس کے سارے جیٹ جو میں نے ایل پی جی والے لگا دی ہیں نیچرل گیس والے ہٹا کے تو صرف یہ اتنا سا ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوتا ہے آپ نے گیزر کو جب کنورٹ کرنا ہوتا ہے نیچرل گیس سے سلنڈر والی گیس میں یا بے شک سلنڈر والی گیس سے نیچرل گیس میں چینج کرنا ہو تو صرف یہی ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی نوزلیں جو ہےنا وہ تبدیل کرنی ہوتی ہیں باقی ابھی یہ دیکھ لیں اس پارٹ کو جو ہےنا وہ اس طریقے سے واپس بٹھانا ہے یہ آپ غور سے دیکھ لیں اگر میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے تھوڑی سی اس پارٹ کو واپس لگاتے ہوئے تو آپ اوپر والا حصہ جو ہےنا وہ اس کو کھول سکتے ہیں اس کو بھی سائیڈ پر بس ایک ایک سکرو ہی لگا ہوتا ہے نیچے والی باڈی کے ساتھ تو وہ اگر آپ کھولیں گے نا تو وہ تھوڑا سا سائیڈ پر ہو جائے گا آپ آسانی سے اس کو لگا لیں گے تو برحال یہ یہی پارٹ جو ہے جس کے اوپر نوزلیں آگئی ہیں اس کو بس اب واپس یہاں پر فکس کرنا ہے جیسے اتارا تھا پہلے نیچے والے گیس والا جو ان لیٹ ہے نیچے پارٹ جو ہے اس کے ساتھ پہلے اس کو اٹیج کرنا ہے دو سکرو وہاں پر لگانے ہیں اور اسی طرح سائیڈوں سے جو دو دو سکرو اتارے تھے وہ واپس لگانے ہیں اور یہ جو نیچے گیس والا ان لیٹ ہے یہ جہاں یہاں سے یہ دو سکرو ہیں ان کو آپ نے ذرا اچھے سے ٹائٹ کرنا ہے اوپر والے کو بھی اور بالکل اس کے نیچے والے کو بھی اب بھی اس کے اوپر والے کور کو میں واپس اس کے اوپر رکھوں گا اور یہ جو کلپ وغیرہ تھے تین اس کے کلپ ہیں تین ہیں یا چار ہیں تین ہیں ایک آن آف بٹن کا ہے اور اسی طرح دو اس کے ایل ایڈی کے لیے ہیں تو اس کی ساری تاریں جو ہیں ان کے کلر جو ہیں وہ الگ الگ ہیں تو واپس لگاتے ہوئے آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی یعنی کہ جیسے یہ جو ہیٹ والا ہے اس کی ایک بلو اور کالی تار ہے وہ اس کے بلو اور کالی تار والے کلپ کے ساتھ ہی لگانا ہے اور اسی طرح ایک یہ جو سرخ اور کالی ہے اس کو بھی اسی طرح سرخ اور کالی تار والے کے ساتھ لگانا ہے تو باقی آن آف والا رہ جائے گا وہ اس کی دونوں کالی تارے ہیں اور اس کو آپ نے یہ دونوں پیلی تاروں والے کے ساتھ لگانا ہے اور کلپ وغیرہ لگانے کے بعد اس کا اوپر والا کور جو ہے نا اس کو بھی تھوڑا سا اوپر رکھیں نیچے کی طرف آپ نے پول کرنا ہے تو یہ بھی یہاں پہ فکس ہو جائے گا اور اس کے سکرو وغیرہ بھی آپ نے لگا دینے ہیں تو اب بھی ویڈیو کو یہاں پہ حتم کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگر چینل پہ پہلی بان آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹفیکشن بیل کے اوپر بھی آل کلک کریں تاکہ جب نیکسٹ جب بھی کوئی میری ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹفیکشن آپ کے پاس آئے میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا حیار کیے گا اللہ حافظ